جس پندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے اس کے اببہ جی پر واجب نہیں اگر اببہ جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو اببہ جی پر قربانی واجب ہوگی ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ تین قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں تین حصے ڈالیں اور اب دو قربانیاں والدین کی ہو گئیں اور ایک آپ کی اپنی ہوگی لیکن جب تک آپ واجب قربانی نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے کیونکہ یہ دین میں واجب ہے جو نماز آپ پہ فرض ہے آپ نے پڑھنی ہے اور جو اببہ جی پہ فرض ہے وہ اببہ جی نے ہی پڑھنی ہے اس مسئلے کو ضرور شیئر کریں ایک اور ضروری بات اس کا خیال ضرور فرمائیں جو حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے تو اس میں ایک حصہ کم پڑ جاتا ہے کسی مالدار سے کہا کہ چودری صاحب ایک حصہ کم ہے حصہ ڈالیں چودری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی چار بکرے لیے ہوئے ہیں تو چلو اگر تم کہتے ہو تو بھڑا گوشت آ جائے گا ٹکے بھنا لیں گے بھڑا گوشت بھی دس کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے حصہ رکھ لیں گے چلو رکھ لیتے ہیں قربانی میں حصہ اب چھے بندوں کی نیت قربانی کی ساتھویں کی گوشت کی اس کی نیت قربانی کی نہیں تو باقی افراد کی بھی قربانی نہیں ہوگی ایک بندے کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع اس بات کو سمجھے کے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مقصود وقت میں مقصود جانور زبا کرنا اس لئے یہ ضرور خیال کریں اس بات پر یقین کر کے صرف اسی بندے کو شامل کریں جس کی نیت صرف قربانی کی ہو نہ کہ گوشت جمع کرنے کی بندہ مالدار ہوتا ہے وہ ابھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن وہ اس سوچ کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع کر دے گا اگر اس نے اپنی قربانی کا حکم دیا تو وہ پھر بتائے گا کہ یہ قربانی کس کی ہے والدین کی ہے تو قربانی والدین کی ہی بتائے گا قربانی ایسے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے اگاہی ہو حدیث میں آیا ہے کہ قربانی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو اسے ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے تمام گناہ ماف ہو جاتی ہیں قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کی جاتی ہے کسی دکھاوے کے لئے نہیں اس لئے آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کی کوئی بھی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں اس سے قربانی کے جانور کی بے حرومتی تو ہوتی ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتی ہیں اس لئے دل میں بس یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف قربانی اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں نہ کہ کسی دکھاوے کے لئے اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہر قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمامین تو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ